مصبی اللہ الرحمنیہم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ممت کرتی ہوں کیری ایسی ہوں گے پاکستان سیسی ریسپیز یوٹیوب چنل میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت مزید کی ریسپی جو کہ نان کی ریسپی ہے نان تو آپ کھاتے ہی ہوں گے لیکن اس طرح کا نان شاید پہلی دفعہ کھائیں ایک نان کھانے کے نیا طریقہ ہے جو ہم بہت مزید کی بنانے جا رہی ہوں اور آپ بہت چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تقریبا دو کھانے کے چمچ بیسل لیا ہے کیونکہ میں ایک نان تیار کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو بہت مزید کی بنتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا چلیں اس کے علاوہ مسالہ جات میں سب سے تھوڑ تھوڑ چیزیں ایڈ ہوں گی 1 4ھ ٹی سپون کے قریب جو ہے یہاں پہ جو ہے گرم مسالہ پاؤڈر ہے اور 1 4ھ ہی کالی میچ پاؤڈر ہے ساتھ ہی پڑا ہوئے اس کے اور جو ہے اور یہاں پہ جو ہے دھنیا پاؤڈر بھی 1 4ھ ٹی سپون کے قریب ہے کالی میچ کے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے 1 4ھ ہی ہے اور یہاں پہ جو ہے تھوڑا سینٹر میں تھوڑا ایسے پیاز اور ایک ہری میچیا کٹی ہوئی وہ ہم اٹ کریں گے تھوڑا سا نمک ہے اس بھی ضرورت اور ساتھ میں 1 4ھ ٹی سپون کے قریب ہی جو ہے کسوری میتھی ہے 1 4ھ ہی جو ہے سے بھی تھوڑا سا کم جو ہے حسابہ زیرہ ہے اور کالی میچ کا آپ کو بتا چکی ہوں چلے یہ جو ہے ہماری چیزیں ہیں جو اس کے اندر ایڈ ہونی ہیں ہماری جو ہے مسالے میں یعنی کہ جو بیسن کا مسالہ ہم ایڈ کریں بیسن والا نان ہم ایکچھلی بنا رہے ہیں لیکن تھوڑے سی ٹویسٹ کے ساتھ اور اس میں سائی چیزیں میں یہ ایڈ کر دوں گی اس طرح جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھو طریقے سے اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو ہے اس کو دھلکا سا پانی آٹ کرتے جانے ہیں اور اس کی لئے سے بنا لینے ہیں جو پیسٹ ہوتا ہے تک پیسٹ بڑھانا ہے اتنا تھک ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے جب اس کو ہم نان کے اوپر لگائیں تو یہ اس میں سے ٹبکتے ہوئے گیرے نا ٹھیک ہے مطلب کہ تھک ہو اس کے ساتھ ہا جو ہے یعنی جسے کہ ایک اوپر لیپ کرنے والے ہیں نان کے اوپر تو وہ ہو جائے پانی آٹ کرنے والی ہوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آٹ کروں گی اس کے اندر وارٹر اور اس سے پہلے سوری میں بھول گئی آپ کو بتانا کہ یہاں پہ رچلی پیسٹ آٹ کرنا ہے رچلی پیسٹ یا پاورڈر یہ بھی تقریبا ہاف کھانے کے چمار سوری ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے آٹ کیا ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی آٹ کر کے مکس کر لیں اور اگر آپ پاورڈر یوز کر رہے ہیں تو پہلے ہی آٹ کر سکتے ہیں آپ میں نے ابھی آٹ کیا ہے اس کو پانی آٹ کرتے جا رہی ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر پانی آٹ کریں زیادہ نہیں کرنا ایک ساتھ آپ نے تو کرتے جائیں اس کو مکس کرتے جائیں اور پیسٹ پنا لیں یہ جی پیسٹ بن چکا ہے آپ میں دکھا دیتی ہوئی اس فارم میں ہونا چاہیے دیکھیں یہ اس طرح کا ہے اور اس طرح کا سسٹنسی ہونے چاہیے اس کی اب جو ہے ہم کیا کرنے والے ہیں اب اور کچھ کام نہیں ہے اس کو اور تیار کیا فٹا فٹا ہم یوز بھی کرنے والے ہیں اس کو رکھنا نہیں ہے ہم نے لے جی آپ منٹ میں کی کام ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ نان میرے پاس ہے اور اس کو جو ہے دیکھیں یہ کلچے والا نان جو ہوتا ہے وہ ہے سمپل بھی لے سکتے ہیں جیسے جو آپ کو بسند ہے یہ دلوں والا ہے تو وہ ہی ہے میرے پاس تو یہی زیادہ مزے کا لگتے ہیں ایکشلی چلی پھر اس کے اوپر کیا کریں گے اس کے اوپر دیکھیں چمچ کے مطلب سے میں اس کو جو ہے اس طرح پھلا رہی ہوں اس کے اوپر یہ جو جیتنا میں نے پیسٹ پنایا یہ ایک نان کے لیے انف ہے یہ سارا اس کے اوپر لگ جائے گا تو اس کے اوپر چی طریقے سے اس طرح جو ہے ایونلی اس کو پھلا دینا ہے آپ نے دیکھیں یہ ٹبک نیرا اس تیل سی زفت جو ہے یہاں پر میں نے تیل ڈالا ہے توے پر تقریبا دھائی کھانے کا چمچ کہہ لیں یہاں پھر یہ کہہ لیں کہ اتنا کہ بھی نان ہمارا چھتکے سے پک جائے اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو تلنا ہے تلنا نہیں ہے اس کو مطلب جتنا پراتھے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں اتنا آپ ڈالیں اس کے پاس اس کے اوپر نان میں نے ایڈ کر دیا ہے الٹا کیا ہے یعنی کہ جو سائیڈ جس پہ ہم نے وہ ایڈ کیا تھا بیسن وہ میں نے نیچے رکھی ہے اور آنچ جو ہے پہلے میڈیم تھی آپ میڈیم سے لو کر دیں کیونکہ ہم نے اس کو بیسن کو اچھی طرح سے پکانا ہے کچھا نہیں رکھنا اس کو اور یہ تقریبا تین سے چار منٹ میکس فرم اس کو لگیں گے پکنے میں اور کیونکہ ہم نے جو ایمرلی پھلایا ہے کوئی موٹا کہیں سے پتلا پیسٹ نہیں لگایا ہم نے ہاں ایک کھانے کا چمچ میں اور ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کر جیسے پراتھے کو جو ہے لگاتے ہیں بلکل اسی طرح کا اب ایک پیالی لی ہے میں نے اس کے اندر میں ایک انڈا پھینٹوں گی اور لیکن اس سے پہلے اس کے اندر لارمی چی میں نے ایڈ کی ہے تھوڑی سی یعنی کہ ون فورتھ ٹی سپون کے قریب پیسٹ آئٹ کیا ہے آپ پاورڈر بھی استعمال کر سکتی وہ بھیت رہی جائے گا اور اس کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پھینٹ لینا اچھی طریقے سے دوسری طرف سے ہمارا جو نان ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور کرسپی سا اور تو ہے یہ ہم انڈا جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے میں تبہ کے اوپر ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں نان میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح کا اور یہ تبہ پہ پہ پہلے اوئل ایڈ کریں گے ہم اور اوئل تقریب پہ ایک کھانے کا چمچ ایڈ کر دی ہے اس کے اوپر ہم کیا کریں گے اس کو کسا کرم ہونے دیں گے اس کے اوپر ہم بھینکیں گے انڈا جو ہم نے بنایا ہے پہ جو اوملیٹ لائپ تو اس کے اوپر جلدی سے نان رکھ دینا ہے آپ نے اس کو دبا دینا ہے ہلکا سا زیادہ زور سے نہیں دبانا دیکھیں چھوڑی کے مدد سے یا چمچ کے مدد سے یا پلٹے کے مدد سے آپ اس کو اچھی طریقے سے گھما گھما کے اس کو پکانا ہے تاکہ انڈا اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں اس کو دبانے کا مقصد ہے کہ انڈا پھیل جائے اس طریقے سے اور مسئلہ نہ ہو آپ کو اور اس کے بعد یہ کرنے کے بات آپ نے کیا کرنا ہے بس آپ نے چلے کو کر دینا ہے بند یہ ہلکا سا اس کو کر کے تاکہ یہ دیکھیں انڈا ہو چکے اور جڑ بھی چکے ہیں چلے کو کر دے بند اور یہ کہ ماشاءاللہ سے ہمارا نان انڈا بیسن انڈے والا نان جو ہے بالکل ریڈی ہے within no time five to six minute total مجھے لگے ہیں یہ سارا پروسیجر کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت مزے کا ایک نئی ریسپی ہے انڈا نان کی اور کرنے چھنا اسے پر مشکل ہے اب انڈا جانر ہیں یوں تو انڈا نان چنے کھانے کھا ہی ٹھائے ہے بدعوں گنات کی چانین wood آج اپن آمد کھا اسے پہ انڈے والا olun کے لئے انڈا نان جان رہے ہیں بہت دوسری کا چطر بھی وجہ سے چلے امران سنVENان کھائیں امران چلے میں ہ especائند لائے جانرے والا بنانے کے بعد بہت دوسری کے ساتھ سکتا ہے یہ بہت مزیقہ لگتا ہے اور بہتی ہی مزیقہ بہتی سوفٹ ہے یہ بھی نہیں ہے کہ بلکل اکڑا ہوا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے انڈا نان پرفیکٹلی ڈن ہمارا ریٹی ہو چکا ہے اب آپ کو یہ بھی نہیں ہے الگ سے انڈا بنائیں الگ سے نان بنائیں بیسن لگائیں کیا ہے یہ لیکن ایسا نہیں ہے یہ فٹا فٹ بننے والا نان ہے اور امید کرتی ہوں آج کی آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں کمیر میں بتائیں کیسے بنی ہیں میچرے کو سبسکرائب کیجئے گا بل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گے بلکل فری ہے اور